السلام علیکم کیسے ہیں ہم سب لوگ میندہ سب خرید سے ہوں گے خوش بائچ ہوں گے آج بہت ہی مزے کا سوپ بنا رہی ہوں چکن سوپ with noodles کیونکہ چھوٹوں کو اور بڑوں کو سب کو بہت پسند آتا ہے چلیں ہم ایک ہے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ایک پین کے اندر ہم نے ڈالنا ہے چکن بونلس میں 4% کے لئے بنا رہی ہوں میں نے اسے ساب سے چیزیں لیں اور اس کے اندر آپ ڈالنا ہے پانی چونکہ میں گرم ڈالتی ہوں اندر کٹا ہوا لیسن ڈال دیا اور ایک پیس جو ہے وہ اس کے اندر سینمون کا ڈال دیا اور نمک اور اب اس کو تقریباً دس منٹ کے لئے کور کر دینا تاکہ جو ہمارا چکن ہے یہ ٹینڈر ہو جائے اور چکن ہمارا ٹینڈر ہو چونکہ اب اس کے اندر جائیں گی noodles یہ بچوں کو سپیشری بہت پسند آتا جب اس کے اندر نوڈلز ڈال جاتی ہیں اور اب اس کے اندر جائیں گی ویجیٹیبلز ویجیٹیبلز جو بھی آپ کو پسند ہے اس کے اندر ڈال دیں بینز بھی ڈال سکتے ہیں جو جو پسند ہے ساگرار کچھ اس کے اندر ڈالا جا سکتا ہے بچوں کو چونکہ پاسٹا بہت پسند ہوتا ہے جب پاسٹا نوڈلز ڈالتی ہیں تو پھر اور بھی بچوں کو پسند بہت زیادہ پسندہ ہو جاتا ہے اور اب اس کے اندر ڈالیں گی ہم دو چمچ جو ہے وہ میں نے پانی میں مکس کر کے رکھا ہوا تھا کون فلور آپ جتنا بھی اس میں ٹھیک کرنا چاہیں اتنا ٹھیک کر سکتے ہیں آپ اس کے اندر جائے گا بھی نہیں کر اور سویا سوس ہمارا جو سوپ ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے سویا سوس میں نے کم ڈالی ہے تاکہ اس کا کلر جو ہے وہ خراب نہ ہو جب بلیک کی طرف نہ چلا جائے اور اس کے اندر ڈالا ہے بلیک پیپر وائٹ پیپر اور اچینو موتو یہ جو جناب ہمارا سوپ ریڈی ہو چکا ہے کلر کتنا خوبصورت آیا اس کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا پسند ہے تو ضرور بتائیے گا اب آگے ونٹر شروع ہو رہا ہے تو اس حساب سے اب سوپ جو ہیں وہ بہت زیادہ پیے جائیں گے ہمارے تو یہاں پہ کبھی لگتا ہے کہ ونٹر ہے کبھی لگتا ہے کہ سمر ہے سمر تو خیر کوئی اتنا آیا بھی نہیں ہے آج کل ہے لیکن پھر بھی اتنا نہیں ہے بہت مزے کا بہت خوبصورت لکبالا جو سوپ ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے امید ہے آپ کو بہت پسند آئے گا ٹاپنگ میں آپ جو مسیس میں ڈال دیں یہ میں نے چلی سوس تھوڑی سی ڈال دی ہے میرا چینل سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا اوکے ٹیک کے بابائے اللہ حافظ موسیقی